اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید اچھے ہوں گے بہترین پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا سید محمد محسن کے بارے میں تو دسویں میں بس افثانت چار ہے بھابی جان فرار کٹیو شاکھ اور آشیانہ تو فرار کے مصنف کے بارے بتلایا تھا لاشٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم کٹیو شاکھ جو لکھا ہے ڈاکٹر قمر جہانے اس کے بارے میں بات کریں گے قمر کے معنی کیا ہوتے ہیں معلوم ہو آپ آزا آپ کو گانا سنیں میرے رشکے قمر رشکے کہتے ہیں رشک مطلب گناہ نہیں ہوتا حسد کے معنی گناہ ہوتا ہے جیسے کسی کے پاس کوئی چیز ہے اور ہم حسد کر رہے ہیں جلن کر رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے پاس نہ ہوتی میرے پاس ہوتی تو وہ حسد ہے اگر ہم رشک کر رہے ہیں کہ وہ چیز اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے تو اس کو کہتے ہیں رشک رشک جو عربی کا لفظ ہے اور اردو میں جو ہے نا بہت سارے چیزیں عربی زبان سے لی گئی ہیں فارسی سے لی گئی ہیں ترکی سے ہندی سے لی گئی ہیں پنجابی بندل کھنڈی کنو جی کھری بولی ان ساری زبانوں کو ملا کے اردو بنایا ہے تو فارسی بھی خاص حصہ اس کا تو قمر جو ہے مہتاب کے معنی بھی چاند ہوتے ہیں اور قمر کے معنی بھی چاند ہوتا ہے مہتاب کے معنی چاند یہ فارسی میں ہوگا قمر کے معنی چاند یہ عربی میں ہوگا شمز کے معنی سورج یہ عربی میں ہوگا اور ہفتاب کے معنی سورج یہ فارسی میں ہوگا ٹھیک ہے تو قمر کے معنی ہوتا ہے چاند قمر جہاں دنیا کا چاند تو قمر جہاں کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے ان کا زمانہ پیدائش جو ہے ایک آون باون دے رکھا ہے ان کی جو زندگی کے بارے میں آپ کی تعبو میں دے رکھا ہے کہنے کہیں شکوک و شبہات کی گنجائش ملتی ہے ایسا لگتا کہ شیورٹی نہیں ہے کمی ہے شیورٹی کی کمی ہے تو پیدائش کے اگر جو تاریخ دے رکھا ہے وہ 51-52 دے رکھا ہے تو جو کتاب میں دے رکھا وہی سوال پوچھے گا گوگل وغیرہ یہ آوثرنٹیک نہیں مانا جگہ بیہار بڑھ نہیں مانے گا تو ان کی پیدائش اگر سوال پوچھتا ہے پیدائش کون سے زلہ میں ہوئی سوہ بیہار کے تو سمستی پور میں یہی ان کا آبائی وطن ہے والد کا نام کہتا ہے سید آتاول حق تھا آبائی وطن کہتے ہیں بچوں کہ جہاں جو ہے ان کا گھر جو باپ دادا کا گھر جس کو جہاں ہوتا ہے اس کو آبائی وطن کہتے ہیں تو اس میں لکھاؤ کہ آبائی وطن سمجھنا چاہیے اینیوے مان لیتے ہیں آبائی وطن کہتا ہے تو سمستی پور زلہ مانیں گے اس کے بعد کریں خاندان کیسا تھا تو خاندان کے افراد فرد کی جمع ہوتی افراد ٹھیک ہے سوال پوچھیں آبائی وطن اور جمع میں آبائی ہو جائے گا فرد جمع ہو جائے گا افراد علم و عدب سے دلچسپی رکھتے تھے علم و عدب کے معنی ہو جائیں گے یہاں پر جو لٹیچر ودو زبان کی نظم نصر وغیر لکھنا اس سے دلچسپی تھی روایتی تعلیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کمر جہاں کی روایتی تعلیم حاصل ہوئی تھی کہاں گھر پہی تعلیم حاصل کیا تھا اور روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کمر جہاں پتنا آگئے تھی روایتی تعلیم کیا ہوتا ہے دس وی بار وی ٹھیک ہے گریویشن یہ روایتی تعلیم ہوتی ہے اس کے بعد کمر جہاں جو ہے پتنا پہنچی ہے ٹھیک ہے تو پتنا یونیورسٹی سے اردو میں ام میں کیا ماشٹر ڈگری پتنا یونیورسٹی سے کیا انہوں نے اور اس زبانے میں مسلمانوں میں تعلیم تھا ہی نہیں ٹھیک ہے اس میں مسلمان خواتین میں تو بہت باری بات تھی ام میں کیا تھا انہوں نے پتنا یونیورسٹی سے پھر اردو میں ہی پی ایس ڈی کیا تو یہ ایک بہت باری حصولیابی اچھی منٹ کہہ سکتے ہیں کمر جہاں کی کہ اردو سے ام میں پھر اردو سے پی ایس ڈی کیا اور اردو سے اردو عدب سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو فطری دلچسپی تھی بہت زیادہ دلچسپی تھی کوئی دلچسپی تھی تو تعلیم علمی کے زمانے سے ہی جب پڑھ رہی تھی تب ہی اسے یہ لکھنا شروع کر دیا تھا اور اسی زمانے سے لکھنا شروع کیا 1966 کا زمانہ تھا تو ان کی جو پہلی کہانی تھی وہ جنون وفا تھی جنون تو پتا ہی ہوگا ہر چیز کا جنون ہوتا ہے انسان کو جیسے آپ لوگ کو ایکزام کا جنون ہوگا رات رات بر جا کے پڑھتے ہوں گے تحجد پڑھ کے پڑھتے ہوں گے یہ وفا کا جنون ہے کہ جو بھی چیزوں تعلیم سے وفا ہو یا ماں باپ سے وفا ہو یا محبت میں وفا ہو تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں شائرہ کہہ رہے ہیں تو 1966 میں جو ان کی کہانی شائع ہوئی وہ جنون وفا آتا ہے یہ مہنامہ صبح نو پٹنا سے شائع ہوئا تھا مہنامہ کہتے ہیں مہینے کا خط مہینے کا خط مطلب یہ ہوگا کہ ہر مہینے جو ہے میکزین نکلتا تھا جیسے اخبار ہوتا ہے ایک کتاب ہوتا ہے ہر مہینے رسالہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبح نو پٹنا سے شائع ہوا تھا صبح نو مطلب نئی صبح کہتے ہیں اس کے بعد یہ سندر کو غطی مہینہ کولج بھاگلپور کے شعبہ اردو شعبہ میں تدریس کا کام کرتی تھی مطلب سبق درس اگر دینا استاد کے طرح بہالی ہوئی اور ترقی کر گئی کہاں تک پہنچی بھاگلپور یونیورسٹی میں اردو دیپارٹمنٹ میں خاص صدر کے شعبہ کو سنبھالا محترمہ فمرزہہ نے اس کے علاوہ کئی تصانیف ہے تصانیف کی جمع ہوتی ہے تصانیف تو تصانیف میں ایک تصانیف ہے اس کی چارہ گھر ایک ہے اجنبی چہرے اور ایک افسانی مجموعہ ہے یادنگر ٹھیک ہے جو افسانوں کا مجموعہ ہے کلیکشن ہے تو وہ جو ان کا نام ہے یادنگر اور ایسے دو ہے چارہ گھر جو 1983 میں شائع ہوا اور اجنبی چہرے 1991 میں اختر شیرانی کی جنسی اور رومانی شاعری بھی انہوں نے لکھی ہے اس کا نام تھا مییار اور ایک جو ہے تنقید تصنیف بھی ہے جنسی رومانی شاعری کے معنی ہوتے ہیں جو جنس اور رومانس سے سمندیت ہوتا ہے متعلق جیسے بولی وڈ میں آپ شارو خان کے بارے میں سنتے ہوں گے رومانس کا ٹنگ مانا جاتا ہے تو وہ مییارس نام سے اختر شیرانی کی اور حرفیں آگے ہی تہیر